نمشکار and welcome you all at Indopart Shala آج کا ہمارا ہم دیکھیں گے جیوغرافی کی نیکسٹ ویڈیو ہماری پریویس ویڈیو جس نے نہیں دیکھی ہے جاؤ اور اس کو دیکھو آپ کو مجھائے گا اور اس کے آگے کی ہی سریز میں ہے یہ والا ٹاپک لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے کس طرح سے ہمارے ہمالے کا نرمان ہوتا ہے میں آپ لوگو یاد کروا کے ہوں گا کہ ہمالے کیسے بنا یہ ویڈیو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اور یہ ہے پورا پروسس کہ ملین آف یورز میں کس طرح ہمالے آج کو ہمارے کو نظر آتا ہے اور اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے نولیج انہینس کریں یہ ایک لمبا پروسس ہے کس طرح سے ہمارا بھارت بن کے تیار ہوا اوکے اب ایک اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے دھیان سے کہ یہ یہاں پہ ملین سی یور چل رہے ہیں کہ کس طرح سے گھٹا پریشر پڑھا ملین گھٹ رہے ہیں اور پھر یہ یور بنے اور آج کا ہمارا ایڈیو بن کے تیار ہوا 2020 ایڈی 2023 ایڈی اور ادھر بننا ہمارا یہ ہمالے کا ریجن تیبت کا ریجن انڈیا کا ریجن اور جس ریجن سے یہ بن کر کے آیا یہ والا ایڈیا جو تھا یہ یہ کہلاتا تھا پینتھالازہ جو پہلے پانی تھا اور ادھر اوپر کی سرپ اس کی ہماری انڈین پلیٹ اور ہمالے بن کے تیار ہو گیا آپ دیکھتے ہیں ہمارے ندن ماؤنٹین ماؤنٹینیوس ریجن کون کون سے ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہمالیا کی بات کریں تو یہ ہائیسٹ رینج ہے ورڈ کی اوکے اور یہ فیلہ ہوا ہے یہ آپ کا 25 کلومیٹر کی لمبائی کے ساتھ وہیں اس کی چوڑائی ملتی ہے آپ کو 400 کلومیٹر کشمیر میں 1500 کلومیٹر اروناشل پردیش میں ہمالیوں کو ہم چار بھاگوں میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں آپ کا ٹرانس ہمال ہے جس میں آتا ہے ہمارا تیبت کا ریجن گریٹ ہمال ہے یہ آتا ہے اس میں آپ کا ہمادری میڈل ہمال ہے یہ آتا ہے آپ کا لیسر ہمال ہے اور آؤٹر سب ہمال ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم اپنے شیوالک کو ٹھیک ہے اور یہ اوپر سے پورا پورشن آ رہا ہے ایسے سب سے نیچے ملے گا آپ کو شیوالک کا ریجن یہاں پہ اس چیز کو دیکھیں یہ کچھ اسپیسپک پہاڑ ہیں ماؤنٹن مینجز ہیں اور ان کو آپ یاد رکھیں گے دیکھیں گے دیکھ رہے ہو یہ ہے سب سے نیچے کی طرف آپ کا شیوالک یہاں پہ آپ کا کامیٹ یہاں پہ آپ کا یہ نندہ دیوی کیلاش شکھر آپ کو یہاں ملے گا لڈاک جاسکر رینجز آپ کی یہاں پر ہیں کاراکورم اوپر ہے یہ ہے کےٹو یہ تو دنیا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی ہے لیکن یہ ابھی ایک ویوازیت شیتر کے اندر ہے تو بھارت کی ٹیٹریٹری میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں ملے گا آپ کو کنچن جنگا سککم کے اندر جو بھارت کی سب سے اونچی چوٹی ہے نامچہ بروہ ملے گا آپ کو ارنوچل پردیش میں نیچے آپ اسم کی طرف آئیں گے تو وہاں ملے گا آپ کو پٹکائی بھون اور اس کے نیچے ناغلین میں ناغہ ہلز نیچے اس کے ملے گا میجو ہلز وہیں دیکھو گے تو یہاں ملے گا آپ کو گارو خاسی جائنتیا یہ سیریز ہے اور یہ اس طرح سے اس طرف بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے گارو خاسی جائنتیا نیکس دیکھو گے تو ماؤنٹ ایوریس آپ کو یہاں پر ملے گا ساغر ماتھا اس کو بولتے ہیں نپال کے اندر یہاں ملے گے یہ بھارت کے نردن پلینز اور شیوالک شٹینی یہاں ہے آپ کی ہندو کچھ پروت یہاں ملے گا یہاں پر بہر ہی آپ کی یہ انڈیس ریور اراولی رینج ٹھیک ہے لونی ریور آپ کی یہاں پر ہے رن آف کچ مالوہ کا پتھار آپ کا یہاں ہے وندن رینجز ایم پی کے اندر یہاں آپ کو دیکھنے کوئی مل جائیں گی یہ تھا آپ کا ایک طرح سے کچھ کچھ پامیر کٹ پامیر نوٹ دنیا کی چھت یہاں پر ہے اور یہ کنلون ماؤنٹین یہاں پر ملے گا آپ کو دیکھنے تو دھیان رکھنا میں آپ کو تھوڑا سا کونتھ چیز کہاں پر ہے کئی بار ہم ایلیمیلیشن کی تھرو ہی اپنے کوشن کو کرنے میں سکشم ہو جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے جو آپ کا گریٹ ہمالہ ہے یہ سب سے پرانی رینج ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جس کا فارمیشن ہوا تھا اولیگوسین کال میں جو کی تھا آپ کا پچیس سے چالیس میلین سال پہلے کی بات میڈل ہمالے کی بات کریں تو اس کا فارمیشن ہوا تھا میوسین کال میں جو کی ٹائم پیریڈ ہے لگ بھگ چودہ میلین یورز پہلے کی بات شیوالک کی بات کریں گے ہم تو یہ ابھی کا ہے سب سے نیا بنا ہے اوورال ہمالے دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کی ینگیسٹ ماؤنٹین رینج ہے اور اس میں بھی اگر دیکھیں گے تو شیوالک ینگیسٹ ماؤنٹین رینج ہے جس کی ستھاپنا ہوتی ہے فارمیشن ہوتا ہے پلیوسین کال میں لگ بھگ پانچ سے لے کر کے ڈیڑھ ملین یورز پہلے کی بات بتا رہا ہوں یہ ماؤنٹین رینج جو سیٹویٹڈ ہے ناظر پارٹ میں اس کو ہم ہمارے کے نام سے جانتے ہیں گریٹ اور ہائر ہمارے اور ہمادری یہ پور ملنے لیے ہم اس کو اس نام سے جی فیمس ہے موسٹ کنٹیمیوس رینجز جو ہیں یہ آپ کی اسی میں ملتی ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی یہ واری رینجز ہیں اور کافی اونچی اونچی پہاڑیاں اس رینج میں تو ان کی سب سے زیادہ ہائیسٹ پیک ہے جو میں نے بتایا اور ایوریز ہائٹ دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کی چھہ ہزار میٹر کہاں پہ آپ کے گریٹر ہمارے کی بات کر رہا ہوں میں ماؤنٹ ایوریز کی بات کریں تو اس کی ہائیسٹ پیک ہے یہ ورڈ کے اندر اور یہ ملتی ہے آپ کی گریٹ ہمارے میں اوکے نیکسٹ ہے ہمارے پاس گریٹ ہمارے کی بات کریں تو جو اس کا کور ہے ہے نا کور وہ بناوا ہے گری نائٹ کا یہ یاد رکھنا ہے اس پر کوشن بن سکتا ہے اور یہ جو رینج ہے نا آپ کی اس رینج اس کو ہم یہ کور رہتی ہے ہمیشہ برف سے یہاں پہ پیرینیل ریور ملتی ہیں پیرینیل ریور وہ ہوتی ہیں جو کی پہلے پہاڑ سے نکلتی ہیں جمین پہ آتی ہیں اور واپس پہاڑ میں چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ ندیاں ملتی ہیں اور یہ ملتی ایسی کیوں ہیں کیونکہ یہاں پہ گلیشیرز بہت سارے ہیں تو برف ہے کہیں پہ برف اٹیب ندی بہار آگئی دوبار سے آگے گلیشیرہ مل گیا پہاڑ اچھا مل گیا تو دوبار سے پہاڑ کے اندر وہ چلی گئی اس طرح کا نیچے اس میں پورا پروسس ہوتا ہے لیسر ہمالے کی بات کریں یا پھر میڈل ہمالے اس کی ہائٹ ملتی ہے ہمارے کو جنرل ہی ملتی ہے وہ سیتی سو سے پینتالیس سو میٹر جو ایوریج چوڑائی کے ساتھ ہے لگ بگ 60 سے 80 کلومیٹر کی چوڑائی یہاں پہ ملتی ہے پیر پنجال جو ہے یہ آپ کے میڈل ہمالے میں سب سے لونگش رینج ہے کشمیر ویلی اس میں آتا ہے آپ کا کانگڑا آتا ہے کلو ویلی یہ ساری آپ کی اس کے اندر موجود ہیں نیکٹ ہے ہمارے پاس شیوالک جس کی چوڑائی ملتی ہے ہمارے کو 10 سے 50 کلومیٹر اور ہائٹ ملتی ہے 900 سے 1100 میٹر یہ جو رینج ہے ان کا فارمیشن ہوا تھا unconsolidated sediments مطلب اوپر سے جو گر کر کے آیا اور نیچے جمع ہو گیا unconsolidated sediments ہیں جو لائے گئے ہیں یہ میں معافی چاہتا ہوں یہ ویویٹ نہیں ہے یہ ریورز ہیں یہ لکھا ہوا ہے ریورز ٹھیک ہے یہ ریورز ہیں جو آتی ہیں کہاں سے گریٹر ہمارے سے آتی ہیں longitudinal valley جو ہیں آپ کے دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کی جو لائے کرتی ہیں lesser ہمالے اور شیوالک کے بیچ میں جن کو ہم duns کہتے ہیں ٹھیک ہے اور mainly جو اس کے example ہیں وہ ہیں آپ کے دہرہ دون کوٹلی دون اور پارٹلی دون یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ملے گا آپ کو ہمالے سب سے پہلے ملے گا آپ کو ہمالے وہیں ہیں پھر اس کے نیچے آپ کا بھاور یہ ترائی شیطر بھاور ہوتا ہے جہاں پہ کنکڑیل پتھر زیادہ ہو جاتے ہیں ترائی شیطر آپ کا جہاں پہ ندی ملتی ہے آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی ہے دلدلی ٹائپ کا علاقہ اس کے آگے آپ کی مٹی جمع ہوتے رہتی ہے بھانگر مٹی خادر مٹی جلدی سے کمند بتاؤ نئی مٹی کونسی ہے پرانی مٹی کونسی ہے اور اس کے نیچے دوبارہ سے آپ کو ملتی ہے ریور ویلی جب آپ کی ندی پر تیار ہو جاتی ہے چلنے لگتی ہے تو وہاں پہ آپ کی ریور ویلی تیار ہو جاتی ہے نیکس ہے ہمارے پاس جو ہمالہ ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں کچھ سب ریجنز میں وہ ہیں آپ کے جیسے ویسٹ ٹو ایسٹ میں اگر ہم دیکھیں پششم سے پورو کی اور اگر ہم باتیں اس کو تو یہ بیسٹ اس کے جو بورڈر ہے وہ ریور ویلی کون کون ہی ٹچ ہوتی ہیں سب سے پہلے آتا ہے آپ کا کشمیر پنجاب ہمارچل ہمارے ٹھیک ہے جو مطلب لائے کرتا ہے انڈیا اور ستلج ریور کے بیچ میں ہے نا ریور ویلی تھے نا تو اس کے بیچ میں آپ کی آتی ہیں ستلج ریور کے بیچ میں آتا ہے آپ کا کشمیر پنجاب ہمارے اور ہمارچل پردیش کماؤ ہمارے جو آتا ہے یہ آتا ہے ستلج اور کالی ریور کے بیچ میں وہیں آپ کا نیپال ہمارے آتا ہے کالی ریور اور تیستہ ریور کے بیچ میں اسم ہمارے آتا ہے آپ کا اسم ہمارے بولو یہ لائے کرتا ہے تیستہ ریور اور دیہانگ ریور کے بیچ میں اگر نیدیو کی طرف کوشن بنے گا تو وہ اس طرح سے بننے کا آپ اس کو دوبارے سے map کے تھروں پڑھ سکتے ہیں برم پترہ جو ریور ہے آپ کی وہ آتی ہے eastern most مطلب آپ کی سب سے پوروی ندی جو ہے وہ آپ کی برم پترہ ہے اور جی ہاں اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ ہے آپ کا پیارا بھارت ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے آیا تو جو برم پتر ندی ہے وہ آپ کی اس طرح سے یہاں سے entry کرتی ہے اور نیچے ایک طرف چلی جاتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ دیکھ کے سمجھ سکتے ہو کہ یہاں سے آتی ہے اور یہ صرف نیچے چلی جاتی ہے تو یہاں آپ کی ایک برم پتر ندی جو آپ کی سب سے eastern most river ہے expansion of ہمالے یہ ہمالے کا جو expand area ہے وہاں سے یہ نکلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوروانچل ہمالے یا پھر eastern hills جس میں موجود ہیں آپ کی ڈافلا گے پہاڑیاں مشمی پہاڑیاں ناغا hills عبور پٹکائی بوم میجو hills منیپور hills یہ ساری اس میں موجود ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ ادھر دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہے آپ کی انڈس ریور اور یہاں آپ کی ستلج ریور تو وہیں پنجاب ہمالے اور کماؤ ہمالے کے بیچ میں آپ کی ستلج ریور کماؤ ہمالے اور نیپال ہمالے کے بیچ میں ملے گی آپ کو کالی ریور اور نیپال ہمالے اور اسام ہمالے کے بیچ میں ملے گی آپ کو تیستہ ریور یہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے مہیں بات کریں تو آسام ہمالے کے نیچے ملتی ہے آپ کو یہ برم پتر ریور جو میں نے بتایا آپ کو جس کی یہ جو شیپ بنی ہوئے نا یہ آ رہی ہے آپ کی برم پتر ریور اور یہ ایسے آ کے نیچے ایک طرف چلی جاتی ہے اوکے نیکس ہے ہمارے پاس اب یہاں سے کچھ دیکھتے ہیں ایم سی کیوز یہاں سے آگے بڑھتے ہیں the ہمالیہز are formed of parallel fold ranges folded ranges ہوتے ہیں ہاں پہ گلت لکھا ہے folded ranges of which of the oldest region یعنی کہ ہمارے سامانانتر ولد شریڑیوں سے بنا ہے بلکل صحیح بات ہے سب سے پہلے والا second video یاد کریں کہ ہمارے آپ کا دکھایا تھا بھارت اس طرف آگے بڑا اور یہاں پہ pressure پڑا ہمارے کے پہاڑ بن کے یہاں پہ تیار ہو گئے کیونکہ اوپر کی طرف چائنہ کا area ہے آپ کی eurasian plate ہے اور یہاں پہ آپ کی indo plate تو یہاں سے گئی بیچ میں سمودھر کا نیچہ آپ کا جو سارا ملبہ تھا ادھر سے لینڈ کا ملبہ تھا وہ اٹھ کر کے نیچہ آپ کا پہاڑ بن گیا اوپر کی طرف اٹھ کر کے تو یہ بولا ہے ہمارے کی جو ولی شریڑیاں ہیں یہ سب سے پرانی ہیں اور یہ قسم میں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کی تو ہمارے پاس آنسور ہے option c great ہمارے رینجز اور یہ سب سے پرانی ہیں اس میں ہمارے کو ہمارے رینجز دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے نیپال نے ہمارے میں اگلا کوشن ہے نیپال میں سے کونسی بھارت کی سب سے نوین پروت شرنکھلا ہے so we have the answer option a یہ ہے آپ کی ہمارے رینجز اگلا کوشن ہے ہمارے پاس کریوہ اسطحل روپ ہمارے کے کس بھاگ میں پایا جاتا ہے تو یہ اچھا کوشن ہے UPSC میں بھی یہ کوشن پوچھا گیا ہے کریوہ کس کے لئے famous ہے تو یہ ہے آپ کا کشمیر ہمارے میں کریوہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہ لینڈ فارم ہے اور کشمیر ہمارے میں لینڈ فارم فاؤنگ نون ایز کریوہ یہ بھائی چیز ہے جو میں نے اوپر بتایا آپ کو اتر بھارت میں اپ ہمارے شیطر کے ساتھ لگے سمتل میدانوں کو کیا کہا جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں ہم بھاور شیطر the flat plains جو آپ کی سیدھے مطلب سمتل بھاگ ہیں along the sub-Himalian region of North India are called بھاور it is a narrow belt مطلب یہ پتلی سی ریکھا ٹائپ میں ہوتی ہے لگ بھاک 8 سے 16 کلومیٹر چوڑائی کے ساتھ جو لائے کرتی ہے شیوالک کی foot hills میں ok next ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے کا تلہٹی شیطر یہ کونسا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ شیوالک یہ تلہٹی شیطر ہے یعنی کی نیچے والا area ہے یہ ہمارے کا ok اگلا question ہے ہمارے پاس شیوالک پہاڑیاں نمیشت میں سے کس کا حصہ ہے تو شیوالک پہاڑیاں آپ کی جو ہیں وہ ہمالے کا حصہ ہے اور ہمالے کا سب سے نوینطم بھاگ ہیں جو بعد میں سب سے بنا ہے ہے نا سو آگلا question ہے ہمارے پاس شیوالک سیریز was formed in یہ اس کا نربان کس میں ہوا تھا شیوالک کا اس کا آنسور ہے سینوزویک time period سینوزویک جو کال ہے آپ کا اور یہ سینوزویک آپ کا time ہے پلیوسین کال کے ہی اندر تھا آپ کا یہ سینوزویک period مطلب پلیوسین era ہے جس کے اندر ایک period تھا سینوزویک اس طرح سے آپ سمجھیں گے اب کنفیز مت ہونا کہ آپ پہلے کچھ اور بتایا تھا بعد میں کچھ اور یہ اسی کا ہی ایک پارٹ ہے اگر اسپیسیفک سینوزویک پوچھے گا تو سینوزویک کے ساتھ جانا ہے ورنہ تو آپ پلیوسین کے ساتھ ہی رہنا ہے شیوالک چوٹیوں کی اچائی کس کے بیچ پڑتی ہے 900 سے 1100 میٹر اس کی اچائی تھی یہ آپ کو میں نے بتایا تھا پیچھے ریکال کریے اور دوبارہ سے آگے بڑھئے کماؤں ہمالے کن ندیوں کے بیچ اس سے تھے کماؤں کی بات چل رہی ہے تو میں نے اس کو پیچھے بتایا تھا اس کا آنصور ہے ستلوج ریور اور کالی ریور ہمالے پروش رنکھلا نمکھت میں سے کس راجے کا حصہ نہیں ہے آپشن بی یہ اتر پردیش کا حصہ نہیں ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمالے جو رینج ہیں ہمارے یہ فیلے ہوئے ہیں نو راجیوں میں جس میں فیمس لی آپ کے جو فیمس ہیں وہ ہیں آپ کا ہمالے پردیش اترکھنڈ سککم ارونہ پردیش مگھالے ناغالین مڈیپور بھی اس میں دیکھنے کو ہمارے کو ملتا ہے جبکہ اتر پردیش اس میں موجود نہیں ہے لہو ہمالے اس سکت ہے کس بیچ میں اس کا آنسور ہے option B شیوالک اور گریٹ ہمالے پیر پنجال دھولہ در مسوری رینجیز ناک ٹبا مہا بھارت لیک یہ ساری کچھ یہاں پر رینجیز ہیں جو ہمارے کو میڈل ہمالے میں دیکھنے کے لئے ملتی ہیں نمک میں کون سا پشیمی خند میں ہمالے پروت مالا کا دکشن سے اتر کی اور صحیح کرم ہے سمپل اس نے پوچھا ہے پشیمی خند میں میں بنا کے دکھاتا ہوں یہ ہے ہمارا پیارا بھارت ہے نا اس کو ایمیجن کر لوں یہ ایسے تو اس میں سے اس نے پوچھا ہے دکشن سے اتر کی اور صحیح کرم کیا ہے تو نیچے سے اوپر جائیں گے سب سے پہلے تو ہمارا کو شیوالک ملے گا ہے کہ نہیں تو we have the answer answer is B سب سے پہلے آپ کو آنسور شیوالک شننکرہ سب سے نوین ہے اس کو آوٹر ہمالے بھی کہا جاتا ہے ساتھ ہی دیکھیں تو شیوالک has a different name in different region جیسے جیسے جمہو کشمیر ہلز میں جمہو اس کو کہتے ہیں ڈافلا ابور مشم ہلز in انوچل پردش تو اس کے کچھ الگ الگ نام ہیں یہ الگ region کے حساب سے اس کے نام بولے جاتے ہیں اگلا کوشن ہے ہمارے پاس کون سا اچھا وج ہے نا جو فیچر ہے لکشن کا صحیح اترورتی کرم ہے تو یہاں پہ میں نے فوٹو لگا دی ہے پیر پنجال رنجز جاسکر لداخ کارا کورم یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے نیچے ملے گا پیر پنجال جاسکر لداخ کارا کورم اس کے اوپر پامیر نوٹ ہے ادھر آپ ہندو کچھ مل جائے گا اور کنلون ہے تو آنسور ہمارا اس کے بیچ سے ہو گیا ہے تو نیچے سے اوپر جانا ہے اچھا وچ ہوتا ہے جو لینڈ ایریا ہے اٹھاوا وہ اور سب سے پہلے میپ کو سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے اوپر ملے گا پامیر نوٹ ہندو کش کارا کورم اور کٹو ہے جس کی اچھائی سب سے جیاز ہے آٹھ ہجار چھہسو گیارہ میٹر پھر آپ کے براڈ پیک پھر آپ کا یہ گریش بیرم ہے گریش بیرم ون ہے پھر top to down یہاں پہ میں لگ دیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو پڑھ سمجھ یہ سارے سککیم کے اندر آپ کے پاس ہیں کچھ اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ گریش ہمال ہے ہمال ہمچل ہمچل کا ایریا میں اور آپ کا شیوال گارو خاتی جائن پوروان رینجیز امانگ سا فالوئنگ is لیٹس ان اور جن تو ان میں سے کون سی ہے جو سب سے لیٹس ہے اس کانسور ہے option ڈی پٹکائی رینجیز جو ملے گا آپ کو اور یہ لور ہمالے کا پارٹ ہے صدور ہمالے بھی بولتا ہے اس کو اور یہ آپ کو دیکھنے لئے کہا ملے گا شروع میں میں بتائی بھی تھا پیارہ بھارت نیپال کا ایریا سککم کا پٹکائی بھوم اگلا ہے سہی پشم سے پور انوکرم کا پہچان کریں انوکرم کی پہچان کریں تو گارو خاصی جہنتیہ اور پڑھے گا ناغ تو اینڈ والے کھیل تھا اس کو پہچان نہ بھولی رہا ہوں شروع سے اور لازم ملے گا آپ کو ناغ ہیلز یہ میں نے شروع بتایا تھا آپشن سی گارو خاصی جہنتیہ یہ ٹرائیبز بھی ہیں جو مگھالے میں ہیں جب دیکھتے ہیں ہم تو ناغ ٹرائبز یہ فیموس ہے ناغ لینڈ میں اور سم ڈک ٹرک آف آگے بھی دیکھنے کے لئے ملتی ہیں پیر پنجال رینج یہ کہاں پہ لوکٹ ہے یہ ہے جمہ کشمیر میں ویلی آف کشمیر یہ کہاں پہ سیچویٹ ہے اس کا آنصور ہے آپشن بھی پیر پنجال اور ہمادری رینجز میں نملی خدمے سے کون سا اکسائی چین شیطر اکسائی چین شیطر کا حصہ ہے we have the answer لداخ پلیٹیو جو ملتا ہے وہ اکسائی چین کا حصہ ہے جو اب چائنہ کے انڈر آتا ہے پشم ہمال سنسادن شیطر کے مکھ سنسادن ہے یہ 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 سنسادن کون سے ہے یہ آپ کو ملتا ہے فورسٹ فورسٹ کونٹریبیوشن امیجر شیئر ان لینڈ یوز آف ریزن کورن مور دن سکسی فائی پرسنٹ اس لئے وہاں پہ کشمیر والا آپ کا ایریا ہے اس کو بولتے ہیں جنت اس لئے بولتے ہیں کہ یہاں پہ پورے ایریا کے پیسٹ پرسنٹ پہ آپ کا فورسٹ کور ہے ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا کے ٹھیک ہے اگلا ہے مہان ہمالے یہاں کی جو سی لیول سے اچھائی کتنی ہے تو اس کانسور ہے آپشن اے آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس میٹر سی لیول سے اچھائی ہے ایوریج ہائیٹ یہاں کی جوائنٹ لیس کو آناؤنس کیا تھا ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے اور یہ اوپر ایک طرف بڑھ رہا ہے آٹھ سو رنگ نمیخید میں سے کس ہماج شرنکھلا کے آر پار ہے تو اس کانسور ہے آپشن ڈ یہ پیر پنجال کو پار کرتے ہوئی گئی ہیں اور کنیک کرتے ہے آپ کی منالی سے لاہول سپیتی ویلی کو جس کی لمبائی ہے لگ بھگ 9.2 کلومیٹر اور اس کو بیلڈ کیا تھا بی آر او نے بورڈر روڈز آرگنیزیشن جو جس نے ریڈیوز کیا آپ کا دونوں کی بیچ دوری لگ بھگ 46 کلومیٹر دوری کو کم آگلا ہے کلاش پروش رنگلہ میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا آنطور ہے یہ تیبت کی اندر پڑتا ہے یہاں ہوتا ہے اس ویڈیو کا end hope لوگ اچھا لگے تو اچھا اچھے کمنٹ کرنا اور بتانا کی کیسا لگا اب ملتے ہم نیکس ویڈیو میں thank you